اسلام علیکم ابھی ہم نے ایکسل کے میکروز پر کام کرنا ہے ایکسل میں بیسکلی میکرو جو ہوتا ہے یہ وی بی اے میں ہوتا ہے ویجویل بیسک اپلیکیشنز کے لیے جس میں ہم چھوٹے چھوٹے پرگرام لکھ کے اپنے کام کو آسان کرتے ہیں یعنی جہاں پہ ہمیں کمپلیکس ایکویشن کو سولو کرنا ہو زیادہ ایکویشنز کو سولو کرنا ہو تو ہم اس کا ایک چھوٹا سا پرگرام لکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو بک ہے اس میں ڈیٹا فیل ہو جائے گا اور اس کے ہم اس طرح گرافٹ آ کر سکتے ہیں اس طرح بار بار اگر آپ نے ایک سیم کام کو رپیٹ کرنا ہے تو اپنا ٹائم سیف کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا پرگرام لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کا پرگرام جو ہے وہ آٹومیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا پروگرامنگ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ باقی لینگویجز میں پڑھتے ہیں سی لینگویجز میں لیکن جس آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ہر جگہ سی یا متلا وغیرہ انسٹالل نہیں ہوگی لیکن آفیس آپ کے پاس ہر جگہ پہ انسٹالل ہوتا ہے تو اس زیادہ پہ آپ اس طرح کے چھوٹے موٹے پروگرام جو ہیں اپنے کام کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اسٹارٹ کان سے کرنا ہے پہلے تو جو وی بی اے موڈ جو ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ یا دولپر موڈ جو ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ وہ ہائیڈ ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو خود جو ہے آن کرنا پڑتا ہے اکسل کے اندر یعنی میں اس اکسل کو رائٹ کلک کروں کسٹمائز دا ریبن ریبن میں جانا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ دولپر موڈ ہے اس دولپر موڈ کو جو ہے میں نے سمپلی جو ہے یہاں سے چیک کر دینا ٹھیک ہے اس کے میں اوکے کروں گا اب میرے پاس جو ہے یہ دولپر ٹائپ یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے دولپر میں جانا ہے دولپر ہے میرے پاس آپسن ہے ویجوال بیسک کا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ جانا ہے ویجوال بیسک کے اندر ٹھیک ہے یہ میں نے پچھلا پروگرام لکھا ہوا تھا اس کو میں بھی یہاں سے ریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جس طرح ہم ڈیفرنٹ لینگوڈز میں کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں اس کی ڈریکٹری جس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک سپیسیوک اینڈنگ اور سٹارٹنگ اور اینڈنگ لائنز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی طرح ایکسل کی بھی اپنی ایک سٹارٹنگ اور اینڈنگ لائنز ہیں یعنی کہ ہمیں جو ہے سٹارٹنگ لائنز سب سے سٹارٹ کرنا ہوگا آگے جو پروگرام کا نام ملاتے نہ جاتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں جس طرح میں اس کا نام دے دیتا ہوں ایکویشن اور آگے آپ نے جو ہے بریکٹ لگانی ہے اور پروگرام جب انڈ ہوگا اس کے انڈ پہ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انڈ سب آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی پروگرام لکھنا ہے وہ اپنا ان لائنز کے بیچ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا سولف کرنا چاہتے ہیں میرے پاس یہ ایک پرابلم ہے اس پرابلم میں میرے پاس جو ہے ایک پیس وائز فنکشن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں گراف ڈرا کروں یوزنگ ایکویشنز تو اگر میں پیسے ڈرا کروں گا تو میرے لئے کام تھوڑا کمبرسم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں تین ایکویشنز ہیں تین کنڈیشن کے ساتھ جب زیرو سے لے کر جو ہے ون تک ہو تو ہمارے پاس یہ ففٹی ٹی ایکویشن لگے ون سے تھری تک جو ہے یہ ایکویشن لگے اور تھری سے فور تک جو ہے میرے پاس یہ ایکویشن ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے ہم آٹومیٹکلی ڈیٹا جنریٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے مینولی گراف ڈرا کر لیں گے گراف آپ جو ہے وہ پروگرامنگ کے طرح بھی ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا وی بی موڈ میں جا کے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں ویریابلز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں ویریابلز کی ٹائپس یعنی کہ ویریابل جو ہے ہمارے انٹیجر ہیں فلوٹ ہیں ڈبل ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے ویریابل ڈیفائن کرنا ہے تو پہلے آپ ڈیم لکھتے ہو ڈیم ویریابل ہے کوئی بھی نام میں آر کہہ دیتا ہوں ڈیم آر ایز انٹیجر ٹھیک ہے میں نے ایک ویریابل آر ڈیفائن کیا ہے جو کہ میرے پاس کیا ہے انٹیجر ہے اب آر بیسی کے لیے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ڈیٹا سے وہ وہ میرے پاس جو ہے تھلڈ رو سے سٹارٹ ہونے تو میں نے آر تھری کی میری میرے پاس ڈیٹا جو ہے یہ تھلڈ رو سے جو ہے یوں کر کے فیل ہونا شروع تو میں نے آر کا نام رکھتی ہے تھری ٹھیک ہے تو آج کی میں اینیشنل ویلیو یہاں پہ دے دیتا ہوں آئیز ایکول ٹو تھری ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے جو ہے اپنا لوپ ڈیفائن کرنے کے لیے ٹوی بھی ایک ویری بل ڈیفائن کرنا پڑے گا وہ میں آگے جب یوز کروں گا میں پہ بتاؤں گا ڈیم ٹی ایز انٹیجر اس کو بھی میں نے انٹیجر کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب مجھے جو ہے لوپ میں کام کرنا ہوگا جس طا میرے پاس جو ہے یہ ٹائم پیریڈ یہاں پہ کیا ہے زیرو سے لے کر فور تک ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لوپ ڈیفائن کروں گا جس میں ٹی کی ویلیو جو ہے تو میں نے ٹی ویری بل لوپ کے لئے ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے تو لوپ اس طرح یہاں پہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں ہمارے پاس فور لوپ ہوتا ہے اس طرح فور لوپ ڈو وائل لوپ ہمارے پاس سی کے اندر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں فور ٹی فنکشن کی باؤنڈ ٹی ایکوال ٹو ٹی ایکوال ٹو ٹی ایکوال ٹو ٹھیک ہے یعنی زیرو سے لے کر فور تک ٹی ایکوال ٹائم پیریڈ میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہے میں ویلیو کس میں جو میرے پاس فرسٹ کولم ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرے پاس ٹی ٹائم کی ویلیوز آجیں اس سے کراسپورنگ جو فنکشن کی ویلیو ہے وہ نیکس میں چلی گئیں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکنڈ کولم اور ٹھرل کولم میں میرے پاس یہ کام سٹارٹ ہو یعنی کہ پہلے سیکنڈ کولم میں ٹائم پیریڈ آجیں ٹھرل کولم میں جو ہے میرے پاس اسے کراسپورننگ ویلیوز آجیں اور جو ایک کام سٹارٹ ہو وہ ٹھرلڈ رو سے سٹارٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ فنکشن ہے اس کا اگر میں اڈریس کی بات کروں تو میں لکھوں گا سیلز تو جو سیلز ٹو تھری اس کا مطلب کیا ہوگا ٹو کا مطلب کیا ہوگا سیکنڈ رو ٹھری کا مطلب ہوگا ٹھرلڈ کولم ٹھیک ہے تو اس طرح ہم سیل کا جو ایک اڈریس اس کے نئے ڈیفائن کرتے ہیں تو میں یہاں پہ چل کے ڈیفائن کرتا ہوں اس کو سیلز آر ٹو اس ایکول ٹو ٹی ٹھیک ہے ایسے کیا ہوگا جو ٹ کی ویلیو ہوگی وہ میرے پاس جو ہے پہلی ویلیو آر میں کیا آئے گی تھری اس کا مطلب ٹھرلڈ رو اور سیکنڈ کولم کے اندر جو ہے میرے پاس پہلی ٹائم کی ویلیو کیا آ جائے گی ڈیرو آ جائے گی ٹھیک ہے اب مجھے ٹھرلڈ کولم میں ویلیو سٹور کرنی ہے اس کے کراسپورننگ یعنی ان ٹائم کی کراسپورننگ جو فنکشن کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے پاس کنڈیشن تھی کنڈیشن ہمارے پاس یہ تھی کنڈیشن ہمارے پاس یہ تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینڈ کی کنڈیشن ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہوں add کی command use کرنی پڑے گی اس طرح ہم c میں use کرتے ہیں and t less than is equal to 1 اگر یہ ہو اگر یہ condition ہو then اگر یہ condition ہو تو cells ٹھیک ہے یعنی کہ third role third column کے اندر جو ہے ہے آپ نے جو value لے کے جانی ہے وہ 50 into t ہے یہ first equation جو ہے میں نے یہاں پہ import کر دی ٹھیک ہے یعنی جب 0 سے لے کر 1 تک ہوگا تو جو ہے ہمارے پاس جو پہلا جو third role third column value چلی جائے گی 50 t اب مجھے second equation implement کرنی ہے تو میں use کروں گا اس کے لیے else کے ساتھ یہ سام سی میں کرتے ہیں else if اگر جو ہے t greater than 1 and t less than is equal to 3 ہے تو then ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے then اسی cells کے اندر cells are 3 کے اندر جو value store ہوگی وہ کیا ہو جائے گی minus 50 into t plus 100 ٹھیک ہے تو میں نے یہ second equation جو ہے میں نے اس کے اندر implement کر دیا یعنی 1 سے لے کر 3 تک یعنی 1 سے لے کر 3 تک جو ہے مارے پاس second equation اپلائی ہو جائے گی third condition خالی ہے else کے ساتھ آجے گی else else کے اندر کیا آئی سی کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں else کیا ہوگا cells اور 3 کے اندر جو ہے value store اور ہوگی آہ وہ 50 t minus 200 جو third equation ہے ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ لکھی بھی ہویا equation 50 t minus 200 ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کی statement ہم نے end کرنی ہے جب اس کی statement end ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے end if ٹھیک ہے تو یہاں تک جو ہے میرے پاس if کی statement جو ہے وہ end ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے loop یہاں پہ لگایا 4 t is equal to t is equal to 4 so loop کو increment بھی کرنا تو increment کرنے کے لئے نیچے command ہوتی next t کے نام سے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا پہلے 0 چلے گا t0 ہوگا t0 چلے گا t0 یہاں پہ جائے گا تو یہ equation implement ہو جائے گی ٹھیک ہے پہ نیچے آئے گا تو value کیا ہو جائے گی 1 جب 1 value ہوگی تو again یہاں پہ آجائے گا value آجائے گی 50 پھر اگلی بار value کیا ہو جائے گی 2 جب 2 value ہو جائے گی تو وہ یہاں پہ آجائے گا تو یہاں value کیا 0 پھر 3 ہوگا تو یہاں پہ value ہو جائے گی ہمارے پاس minus 50 پھر value 4 ہو جائے گی جب 4 ہوگا تو یہاں پہ آجائے گا ویلی ہمارے پاس جو ہے وہ again 0 value ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح message boxes بھی insert کر سکتے ہیں user کے لیے جس میں کرتا ہوں message message box کر کے جو ہے میں پہ done لکھ سکتا ہوں یعنی جو پروگرام تھا وہ میرے پاس جو آپ آپ جو commands تھی وہ execute ہوگی ہے ٹھیک ہے اس طرح message box میں اوپر insert کر سکتا ہوں یہاں پہ hi کے نام سے جو ہے make message box یہاں پہ insert کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد پروگرام آپ نے دکھ لیا پروگرام کو پہلے آپ debug کرنے اس کے بعد ہم نے اس کو run کرنا تو جب یہ run ہوگا اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ r کی value بھی ہم نے increment کرنی ہے پہلی بار third row کے اندر پہلی بار ویلیو ہے third row and second column کے اندر آجائیں گی time ویلیو اور third row and third column کے اندر اس کے cross پورننگ ویلیو آجائیں گی تو اگر ہم یہ program بان کریں گے تو بار بار جو ہے وہ اسی value کو جو وہ override کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے ہر loop کے بعد ہمیں r کی value کو increment بھی کرنا ٹھیک ہے تو جب ایک بار program چلے گا تو ویلیو store جائے گی third row column column کے اندر پھر r value بڑھ جائے گی تو fourth row third column کے اندر آج جائے گی fifth row third column اس طرح جو ہے چلتا رہے گا ٹھیک ہے اس کو میں ہاں debug کرتا ہوں ساتھ میں run کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ high message آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پی value ہمارے پاس done ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی values ہمارے پاس overwrite ہو گئی ہیں یہاں پہ پچھلی values ہماری ہاں پہ overwrite ہو رہی تھیں یہاں پہ ایک mistake ہوئی تی is equal to zero to t is equal to four ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا t is equal to zero old ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگا t is equal to zero to four اب محمی اس کو یہاں سے debug کرتے ہیں اور یہاں سے run کرتے ہیں ٹھیک ہے run پہ پہ message آگیا آئے گا and then done go اب یہ ہمارے پاس پہلے cell میں time کی value store ہوگی اور اگلے cell میں میرے پاس cross burning function کی value store ہوگی ہے میں اس graph کو draw بھی کر سکتا ہوں home set پہ جا کے میں اس کو scatter میں بھی draw کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو جو ہے یہاں میں اس کو solid line سے بھی draw کر سکتا ہوں اس کا مجھ کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں insert scatter lines graph draw کر سکتا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہمارا بیسی ٹیٹوریل تھا ایکسل ایکسل وی بی کے اوپر اس کے طرح ہم ایکسل کے اندر جو ہے اپنی آسانی کے لیے سمال پروگرام لکھ کے جو ہے اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کمپلیکس ایکویشنز ہوں یعنی ہمیں پوز ایکویشن کو سیملٹینیر سولف کرنا اور سمپل فامولا سے جو ہے ہمارا کام نہ ہو سکتا ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم ویجوال بیسی کے اندر جا کے دولپر مو� کو آن کر کے سمال پروگرام لکھ کے جو ہے اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں